ایک لڑکی نے ایک فوجی کو فون ملایا اور جیسے اس کے پاس فون جاتا ہے اس سے لڑکی بات کرتی ہے کہتی ہے کہ کیا میری بات سندیب کمار سے ہو رہی ہے تو فوجی کہتا ہے کہ یہ نمبر سندیب کمار کا نہیں بلکہ یہ نمبر ہے پردیب کمار کا میں جوتپر میں تانات ہوں راجستان پردیش کے جیسے ایسی باتچیت ہوتی ہے تو لڑکی کہتی ہے کہ نہیں نہیں میرے موبائل میں جو نمبر سیو ہے وہ سندیب کمار کے نام سے ہی سیو ہے اور یہ نمبر میجے ایک میری دوست نے دیا ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لڑکا بار بار منع کر رہا تھا لڑکی کہہ رہی تھی نہیں نہیں کوئی غلط فہمی شاید آپ کو ہوئی ہے اسی طرح سے تھوڑی تقرار ہوتی ہے تقرار کے بعد یہ فون کٹ جاتا ہے کٹنے کے بعد پھر سے دو چار دن کے بعد فون آتا ہے اور جب فون آتا ہے تو لڑکا کہتا ہے کہ تمہیں دوبارہ فون کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی تب ہی لڑکی کہتی ہے کہ لڑکی کی آواز سننے کے بعد نہ جانے کتنے لوگ باپس کول کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور تم ہو کہ بکل کچھ کہا ہی نہیں واقعی یہ بات تمہاری مجھے بہت اچھے لگی جیسے ہی اس فوجی کو اس کی تعریف کی گئی فوجی تھوڑا سا لٹو ہو جاتا ہے اور اس لڑکی سے باتچیت کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے وارس اپر کول ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ویڈیو کول بھی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے دوستی کچھ اس قدر ہوتی ہے کہ اس فوجی نے اس کو لے کر لڑکی کو لے کر بہت سارے سپنیں دیکھنا شروع کر دیا لڑکی نے جو پوچھا اسے کہ تم کرتے کیا ہو تو اس نے کہا میں فوجی ہوں فوج میں کام کرتا ہوں جوب کرتا ہوں لڑکی سے پوچھا کہ تم کا کرتی ہو تو لڑکی نے کہا کہ اتفاق سے میں بھی فوجی ہی ہوں لیکن اوفیسر ہوں اور پوسٹنگ بینگلور میں ہیں دونوں کی دوستی بہت گہری ہو جاتی ہے باتچیت کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو باتچیت کرتے تھے تو اپنے اپنے یہاں کی جانکاریاں کو ساجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لمبا وقت بیچ جاتا ہے اس کے بعد وہ تیہ کرتے ہیں کہ ملاگات کی جائے اب اس لڑکی نے ملنے کا سمیں دیا تھا دلی کے اندر لڑکی بینگلور سے دلی پہنچتی ہے اور لڑکا جوتپور سے دلی آتا ہے اب لڑکا انتظار کر رہا تھا کہ آج پہلی بار کیونکہ اب تک تو وہ ایک دوسرے کو ویڈیو کول پہ ہی دیکھتے تھے فیس ٹو فیس کبھی دیکھا نہیں اور انتظار کر رہا تھا کافی دیر بیٹ جاتی ہے لیکن لڑکی اسے دکھائی نہیں دیتی یعنی کہ وہاں آتی نہیں ہے اسی بیچ میں کئی آفیسر ہوتے ہیں جو خوفیا بیواقی ہوتے ہیں انہوں نے اس فوجی کو چار طرف سے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد اسے بات چیت کی کہ کیا تمہارا نام پردیب کمار ہے وہ کہتا ہے جی ہاں میرا نام پردیب کمار ہے کیا تم اتراخھنڈ کے رہنے والے ہو وہ بتاتا ہے جی اتراخھنڈ کے رہنے والے ہو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری پوسٹنگ جوتپور میں ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میری پوسٹنگ جوتپور میں ہے تبی فوجی کہتا ہے کہ تم اتنے سارے سوال کیوں کر رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ دراصل تم جس لڑکی سے بات کر رہے تھے وہ لڑکی پاکستان کی آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے اور تم ہمارے دیش کے ساتھ گداری کر رہے تھے چلو اب سلاکوں کی پیچھے جب اس لڑکے کو یہ بات بتائے گئی یعنی فوجی کو یہ بات بتائے تو فوجی کو یقین نہیں ہوا کہ اب تک جس لڑکی سے وہ بات چیت کر رہا تھا دراصل وہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں کی خوفیہ جانکاری لینے کے بعد اپنی فوج کو ششکت کر رہی تھی مجبوط کر رہی تھی اور اس کے ہاتھوں سے پاپ ہو رہا تھا دراصل آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہوا ہے وہ اتنا بڑا پاپ کر دیا ہے شاید بھوششے کی جو زندگی اس کی ہوگی وہ سلاکوں کے پیچھے ہی گجرے گی پولیس ابھی اس معاملے سے میں جانچ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کئی بڑے خلاصے اس کے نام پر ہو جائیں آداب نمسکار سستریہ کال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں اس سچی گھٹنا ہے ایک دیش ہے روس روس میں ہی ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے ماسکو دراصل وہاں پر ایک بھارتی دوتاواز ہوتا ہے بھارتی دوتاواز کے اندر سہائک سرکشہ ستندر سیوال جو کی ایم ٹی ایس یعنی کی ملٹی ٹاسکنگ سٹاپ میں کیلئے کام کرتا ہے اور اس کی جو ایک پد ہوتا ہے آئی بی ایس اے یعنی کی انڈیا بیسڈ سیکیورٹی اسسٹینٹ کے پد پر اس کے تیناتی ہوتی ہے جب اپنے آفیس میں کام کرتا ہے تو آفیس میں کام کرنے کے دوران یعنی کی جب کبھی آدمی انسان کام کرتا ہے تو کام کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے اور جو تھک جاتا ہے تو وہ زیادہ تر فیس بک یا سوشل میڈیا جو ہوتی ہے اس کی الگ الگ سائٹ کے وہ پنے پلٹنا شروع کر دیتا ہے اس لڑکے نے جس کا نام ستندر سیوال ہوتا ہے اس نے بھی فیس بک کے پنے پلٹنا شروع کر دیئے اور اسی بیچ میں اس کے پاس ایک فرینڈ ریکیسٹ آتی ہے اور فرینڈ ریکیسٹ بیجنے والا ایک لڑکی ہوتی ہے لڑکی کا نام ہوتا ہے پوجا مہرا اور جیسے پوجا مہرا کی وہ فرینڈ ریکیسٹ دیکھتا ہے اس کی پروفائل چیک کرتا ہے اس کی کئی فوٹوگراف تھے ان کو چیک کرتا ہے دیکھنے بعد لگتا ہے کہ بہت خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اس کی سندرتہ کو دیکھنے کے بعد اس سے تھوڑی دلچسپی یعنی کہ اس نے ایک دو اس کی جو فوٹویں ہوتے ہیں ان کو وہ لائک کر دیتا ہے اور جیسے فوٹو کو لائک کرتا ہے ادھر سے بھی رپلائی آتا ہے اور اس نے اس کی جو فرینڈ ریکیسٹ ہوتی ہے اس کو ایکسپ کر لیتا ہے سویکار کر لیتا ہے اب دونوں کی میسنجر کے تھوڑ باتچیت شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی میسنجر پر باتچیت شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں باتچیت کرنے لگتے ہیں یعنی کہ اس ویکتی نے ابھی اپنے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں دیتی وہ کون ہے کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے جو بھی جانکاری تھی فیس بک کے مادہم پر یا فیس بک کے ایواؤٹ سیکشن میں جو ہوتا ہے جانکاری وہاں پر لکھی ہوئی تھی اب اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو تمہارا نام کیا ہے تو لڑکی نے بتایا پوجہ میرا نام ہے اور وہ ریسرچ کرتی ہے الگ الگ ٹوپک کو چھانٹتی ہے اس کے بعد اس پر ریسرچ کرتی ہے ریسرچ کرنے کے بعد اپنے کچھ پروفائل وغیرہ تیار کر رہی تھی آگے بھوشے میں نوکری کے لیے اس لڑکی سے جب اور بھی باتچیت کی جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کہاں رہتی ہو اس نے کہا میں انڈیا میں رہتی ہوں یعنی کہ جو لڑکا ہے وہ روس کے ماسکو شہر کے اندر رہ رہا ہے بھارتی دوتاواز کے اندر رہ رہا ہے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کہاں رہتی ہو تو لڑکی بتاتی ہے کہ میں انڈیا کے رہنے والی ہوں انڈیا میں کہاں کی تو وہاں کی بھی پوری جانکاری دیتی ہے تب ہی پوچھا جاتا کہ فیلحال کہاں پر ہو تو بتاتی ہے فیلحال تو میں کناڈا میں آئی ہوئی ہوں دراصل میرے جو پاپا ہیں کناڈا میں ایک بڑے بیجنس مین ہیں اس لیے ان سے بیچ بیچ میں ملنا ملانا میرا ہوتا رہتا ہے اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ ان کی گھر میں یہ سویدھائیں ہیں فیسلیریز ہیں اس کے پاپا اتنا کماتے ہیں جیسے جیسے وہ جانکاری دے رہے تھی اس لڑکے پر اس لڑکی کا بڑا امپریشن پڑ رہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ سب کچھ بہت اچھا ہے اور ان دونوں کی جو فیسلیر کا میسنجر ہوتا ہے اس پر چیٹنگ ہوتی تھی کئی مہینے تک ایسے چیٹنگ چلتے رہی جس میں کوئی جانکاری ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر رہے تھے لیکن جیسے جیسے وقت آگے وڑ رہا تھا تو ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کا نمبر بھی شیئر کر لیا نمبر شیئر کرنے کے بعد وارس اپ پر کول بھی شروع ہو جاتی ہے اور جو وارس اپ کول شروع ہو جاتی ہے پہلے کول ہوتی ہے پہ اس کے بعد ویڈیو کول شروع ہوتی ہے جس لڑکی کا فوٹو اس نے ابھی فیس بک کی پروفائل پر دیکھا تھا جس لڑکی کا فوٹو اس نے فیس بک کی ٹائم لائن پر دیکھا تھا اب اس لڑکی کو وہ سچ مچ اپنے آنکھ کے سامنے یعنی کہ ویڈیو کول کے مادیم سے دیکھ رہا تھا تو اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی سندر لڑکی سے کیسے بات کر رہا ہے ایسی بات چیت کرتے کرتے ہی ان دونوں کی دوستی اور گہری ہو جاتی ہے لڑکا اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اتر پردیش کا ایک زلا ہے ہاپڑ اور ہاپڑ سے سات کلو میٹر دور ایک گاؤں لگتا ہے شاہ مہیدن پر عرف شامپر وہ اس گاؤں کا رہنے والا ہے سال 2020 میں اس کی بوسٹنگ ہوتی ہے اور یہ ویڈیش مان جاتا ہے ویڈیشی دوتا باس میں وہ کام کر رہا تھا جیسے یہ اپنے بارے میں بتاتا ہے تو لڑکی کہتی ہے تمہارے تو بہت موج مستی ہے تم تو ایسی لائپ جیتے ہو ویڈیش میں رہتے ہو یہ کرتے ہو جب لڑکی نے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ تمہارے کس طرح کا ورک ہوتا ہے تم کس طرح کا کام کرتے ہو تو اس لڑکے نے اپنے بارے میں کچھ تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا شروع کر دیا جب ڈیٹیل میں بتانا شروع کر دیا کہ جب تم دوتا باس میں رہتے ہو تو دوتا باس میں تمہارا کس طرح کا کام ہوتا ہے تو اس نے بتانا شروع کر دیا کہ کس طرح سے ویڈیش میں جو ہمارے اوفیسرز ہوتے ہیں انکہ وہ ٹریننگ دی جاتی ہے تو کس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کس طرح کی اوفیسر کا چین کیا جاتا ہے اس طرح کی باتیں جب کرنا شروع کر دیا تو اس نے پوچھا کہ کتنے آفیسر آتے ہیں انڈیا سے یہاں ٹریننگ لینے کے لیے کیونکہ اس لڑکی کی اچھا اس لیے بھی جگ رہی تھی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ ریسرچ کرتی ہے اور جیسے اس نے سوچا کہ یہ تو ریسرچ کرنے والی ہے یہ تو چیزوں کو بہت باریکی سے جاننے والی اس لیے بتانے ہم کوئی اعتراض نہیں ہیں اور اس نے اپنی جو نیجی جانکاریاں تھیں ایسی نیجی جانکاریاں جسے کسی سے شیئر نہیں کی جا سکتی یعنی کہ بیدیش میں ٹریننگ لینے والے آفیسروں کے نام پتے وغیرہ کتنے لوگ ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ان کی باریک سے باریک جانکاریاں اس آفیسر نے دینا شروع کر دیا کچھ اور پوچھا جاتا ہے کہ تم روس میں رہتے ہو روس اور انڈیا کی جو آپس کے تالبیل ہیں وہ کس طرح کے ہیں اس طرح کی باتیں ہونے لگیں روس سے بھارت کئی بار ہتیار کھریتا ہے تو اسی کے بارے میں باتچیت کرنا شروع کر دیا کہ بھئی روس اس طرح کے ہتیار بھارت کو پروائیڈ کر رہا ہے یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی جانکاریاں اب اس لڑکی نے لینا شروع کر دیا اور یہ نہیں جانتا تھا جس سے بات کر رہا ہے جو خوبصورت حسینہ ہیں وہ پاکستان کی خوبصورت حسینہ ہیں اس کے جال میں یہ بہت بوری طرح سے فستہ چل جاتا ہے اس نے اپنا نام فرجی نام رکھا پوجہ مہرہ کے نام سے اور نام رکھنے کے بعد اس لڑکے سے باتچیت کرتی تھی اور وہ لڑکا ایک کے بعد ایک انفورمیشن دیتا چلا جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس خوبصورتی کے جال میں فض کر اس نے نہ کبل اپنے پروفیشن سے گداری کی ہے بلکہ دیش کے ساتھ بھی اس نے چھل کرنا شروع کر دیا ہے جب لگاتار کسی سے واتس اپ پر یا پھر کسی اور سوشلی میڈیا کے پلیٹ فورم کے مادیم سے لگاتار باتچیت ہوتی ہے تب بھارتی یا خوفیہ ایجنسی ایسے لوگوں پر نظر رکھتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو زیادہ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو دو لوگ باتیں کرتے ہیں آپس میں تو اس کو خوفیہ ایجنسی سن بھی لیتی ہے کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے یدی وہ نورمل باتیں ہوتی ہیں تو خوفیہ ایجنسی یا دیش کی جو سنسائیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ہستک شیپ نہیں کرتی بلکہ جو دیش کے ساتھ چھل کرنے والی باتوں ہوتی ہیں گھداری کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو وہ گمبھیرتا سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ایسے لوگوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر خوفیہ ایجنسی یہاں پر انڈیا میں alert ہو جاتی ہیں اور alert ہونے کے بعد اب اس ویکتی کے بارے میں پتہ کرنا شروع کر دیتی ہیں دراصل یہ چھٹی پایا ہوا تھا 28 جنوری 2024 کو وہ اپنے گاؤں آیا تھا گھومنے کے لیے چھٹی پر آیا تھا اسی بیچ میں اپنی موسی کے ہاں نکل جاتا ہے ATS جو یونٹ ہوتی ہے میرٹ کی وہ بھی سکریہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اچھ ادھیکاریوں کے آدیش ملے تھے کہ ایک ستیندر سیوال نام کا ویقتی ہے جو کہ شاہ مہیدین پور اور فشامپور جو کہ ہاپور زلے کے مکھالے سے سات کلومیٹر دور ہے اس پر نظر رکھی جائے اس کو پکڑا جائے اس سے پوچھتاچ کی جائے کیا یہ باتیں کر رہا ہے کتنی باتیں اس نے کر لی ہیں کتنی نہیں کر لی ہیں جیسے اس کے بارے ہم پتا کیا جاتا ہے ٹیم گاؤں پہنچتے تو گاؤں تو ملتا نہیں بتایا جاتا ہے کہ اپنی موسی کے ہاں کسی کی شادی تھی اس سے شادی میں شامل ہونے کے لیے گیا تھا چار فروری 2024 کو اس کو ATS میرٹ کی جو یونٹ ہوتی ہے وہ گرفتار کرتی ہے گرفتار کرنے کے بعد اسے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی لائف کیسے چل رہی ہے آپ کیسے ہیں آپ نے کس کس سے آپ کی دوستی ہے یہ کون ہے جب اس کے موبائل نکالا جاتا ہے تو اس موبائل سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی ایک آئی ایس آئی ایجنٹ سے یہ باتچیت کر رہا تھا لمبے سمئے سے اور جب اسے سوال کیے جاتے ہیں تو سوالوں کے جواب وہ ٹھیک سے نہیں دے پا رہا تھا اس لیے ایٹی ایس کو لگتا ہے کہ اس کی گرفتاری کرنا مجھوری ہے کوٹ کے مادہم سے اس کا پھر ریمانڈ یہ آتا ہے ریمانڈ لے کر اس کی پونستاج جاری ہے کہ اس نے کتنی انفورمیشن شیئر کر دی ہیں اور اس نے زیادہ انفورمیشن شیئر کر دی ہوں گی تو ظاہر سے بات ہے اس کے خلاب کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی لیکن جب یہ اخواروں میں خبر چھپتی ہے فرنڈ پیچ پر اس کا فوٹو چھپتا ہے کہ ستیندر سیوال نے ایک پاکستان کی خوبصورت محلہ کے چکر مہا کر اپنی دیش کی جانکاریاں دے دی ہیں تو گاؤں کے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا گاؤں کے لوگوں کے پاس جب میڈیا والے پہنچتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں تو گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ستیندر تو بہت ہی اچھی صحاب کا لڑکہ ہوتا ہے اور جب بھی گاؤں میں آتا تھا چھٹی منانے کے لیے تب ہی لوگوں سے بڑے پیار سے بڑے عزت سے بات کرتا تھا دیش بھکتی کی باتیں کیا کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ آخرکار ایسا ہو کیوں گیا کیسے ہو گیا لیکن ستیندر بھی نہیں جانتا تھا اور گاؤں کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں کیونکہ پاکستان نے لفظ چودہ پندرے لڑکیوں کی ایک سوچی بھی جاری کی گئی تھی انڈیا کے اندر کہ اس طرح کی خوبصورت لڑکیاں ہیں آپ کو کسی نہ کسی روپ میں فسانے کی کوشش کریں گی الجھانے کی کوشش کریں گی ایسی حسیناؤں سے دور رہنا ہے یادی آپ دور نہیں رہیں گے تو آپ بھی فس سکتے ہیں دوستو اس پوری گھٹنا کرم کو سوانے کا عدیش سے بھی آپ کو جاگر کرنا ہے کو سچیت کرنا ہے کو بتانے کہ سوچل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فرم پر یادی انسٹاگرام ہو چاہے وہ فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب ہو الگ طرح کی جو پلیٹ فرم ہیں اس طرح کی پلیٹ فرم پر بڑی سندر سندر لڑکیاں ہوتی ہیں کئی لڑکیاں تو ایسی ہیں جو اپنے کم کپڑوں میں بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کسی ایسی لڑکی کی چال میں متفض جانا اور ایسی کوئی جانکاری کسی سے شیئر مت کر دینا اس لئے یہ کہانی یہ گھٹ نکرم آپ کو سنایا جا رہا ہے جاتے جاتے آج کچھ لوگوں کے جنم دن ہیں جس میں شہراب خان ہیں جو لکھیمپور کھیری کے رہنے والے ہیں سجل موریاں ہیں جو کی گورکپور کے رہنے والے ہیں اور بہرائج کے رہنے والے آنند گپتہ ہیں محمد آصف ہیں گازیاباد کے رہنے والے کارتک پرجاپتی ہیں آج ان کا جنم دن ہیں ان کو جنم دن کی ڈھیروں ساری شبکامنا ہے بہت بہت مبارک بات ساتھی پلبل کی رہنے والے ہیں سونم اور ہیمراج چوہان آج ان کی شادی کی سالگرہ ہے ان کی شادی کی سالگرہ کی بہت بہت مبارک بات ساتھی کچھ لوگوں نے نام لینک کی اپیل کی ہے جس میں گوہٹی کے دلشاد خان ہیں شریف استی کے پپو سردار ہیں اور گنگا نگر کے دوسا کے سیتا رام سینی ہیں تارک مڑی میواد سے ہیں ہردوئی سے ہیں شنکر پال بلدیو سنگھ شاکیل احمد سیفی سنبھل سے ہیں مبارک خان میواد سے بھولا کمار نسرین بانو رام دھیرج موریا اجمیر سے موہن ہیں فیروز آواز سے عمر رطیف بلیا سے تیج نرین آپ سب لوگ اپنا خیال لکھیں سرکشت رہیں جائے ہن جائے بھارت